ایسا ہے گنہ کسانوں کے لڑائی پچھلے تیس سالوں سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں آج جو ریٹ مل رہا ہے یہاں لگتاؤں کا وہ ریٹ بھی ہماری پیٹیشن ہائی کورٹ کی پیٹیشن سے مل رہا ہے انہوں نے کوشش کری تھی کہ دلی کا قانون ہم پر لاغو ہو جائے وہ لاغو قانون ہونی پایا اس لیے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر چھبیس سال لڑنے کے بعد بیاج کسانوں کو دلوانے کی بات کری ہے نہیں دیں گے تو کیا حال ہوگا گنہ کسان ساڑھے تین کروڑ ووٹ ہے اتر پردیش میں اور سرکار بنتی ہے سوہ دو کروڑ میں دھائی کروڑ میں یوگی جی کی بنی تین کروڑ میں حلقے میں مت لو یہ آپ کا وائدہ تھا پردھان منطری کا پردھان منطری نے کہا تھا کہ میری سرکار آئے گی تو چودہ دن میں پیمنٹ کروں گا نہیں تو بیاد دوں گا پیمنٹ تو ہوئی نہیں تیس ہزار میں سے گیانہ ہزار کروڑ ابھی بکایا ہے اور موڈی جی کے وائدے کو چھوڑتے ہوئے یوگی جی کے بڑے بڑے اشتیار دکھتے ہیں ایک لاکھ پینتیس ہزار کروڑ دے دیا چالیسہ کروڑ دے دیا اور ان سے پوچھو کیسے جب سے ہماری سرکار آئیہ دے دیا ان کے پیمانے الگ ہیں یوگی ہیں مہنت ہیں ان کی سوچ سمجھ الگ ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا خات کا ریٹ بڑھ گیا بیچ کا ریٹ بڑھ گیا لیبر بڑھ گئی تو گھنہ کسان کا ریٹ بھی بڑھنا چاہیے چار سال سے وہی ریٹ ہے انہیں سمجھ نہیں انچینوں کی ان کے کہنے کے حساب سے اگر میں پوچھو یوگی جی آپ سے پوچھوں کتنی روٹی کھائی تھی صبح آپ کہوں گے دو کوئی کہے گا تین کوئی کہا چار یوگی جی کی سمجھ کے مطابقوں کہیں گے جب سے میں پیدا ہوا میں نے آٹھ ہزار چھے سو باون روٹی کھائی ہے ایسے چلتا ہے کیا کام یہ بیف کو بنانے کا کام چھوڑی ہے سیدھا سیدھا کوٹ کے آدیش کا انپالن کریے ویسے تو سب ہمارے راستی ادیچ مانی بی ایم سنگھ جی نے میرے راستی ادیچ مانی بللہ سنگھ بھاٹی جی نے سب بتائی دیا ہے کہ آخر یہ پریس بارتہ ہوئی کیوں پریس بارتہ صرف گنہ کسانوں کا بھکتان اور جو بھی ہماری فصلوں کے ریٹ ہیں انہی کو لے پی چلنے ہمارے مانی بی ایم سنگھ نے کہا کہ ہمیں کانونوں سے کوئی مطلب نہیں کانونوں پہلے بنے تھے ہمیں کیول فصل کا دام چاہیے اور یہ سوچنے کا بھی سے ہے ویسے تو بھدی جی بھی سب سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر چیز کا ریٹ فکس ہوتا ہے اگر ایک دوائی کے کیپسول بھی بنتا ہے تب بھی ریٹ فکس ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ایم آر پی نہیں پڑا ہوتا ہے تو پھر ہماری فصلوں پہ کیوں نہیں اور پھر فصلوں پہ پڑا بھی ہے تو ہم نے اگر آپ کو دے دی فصل تو اس کا بھکتان کیوں نہیں موسیقی موسیقی